اسرائیل فلسطین جنگ کے ناظر وقت میں امریکہ سمیں تمام یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال لیا تھا اور کئی ممالک کے حکومتوں نے اپنے شہریوں کو اسرائیل اور فلسطین سے وطن واپسی کے لیے ہدایت جاری کی فلسطین میں آئے روز بمگے رہے ہیں اور فوجی اٹھوں سے لے کر سکول حسطال اور رہائشی علاقوں تک سب کچھ تباہ ہو رہا ہے ایسے وقت میں مودی حکومت اسرائیلی کمپنیوں میں ایک لاکھ مزدوروں کو بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اسرائیلی حکومت تعمیراتی سنت میں کام کرنے والے فلسطینی اور عرب ممالک کے مزدوروں کو ہندوستانی مزدوروں سے تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس پلپلے میں اسرائیلی تعمیراتی سنت نے تل عبیب میں مودی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کمپنیوں کو ایک لاکھ ہندوستانی کارکنوں کے خدمات حاصل کرنے کی اجازت دے تاکہ وہ نوے ہزار فلسطینوں کی جگہ لے سکیں جن کے ورک پرمنٹ سات اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد منصوب کر دیا گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ہندوستانی پروفیشنل اور کارکن طویل عرصے سے دنیا کے مخلص ممالک میں کام کر رہے ہیں ہندوستانی ڈاکٹرٹ، انشنیر، نرس کے ساتھ ساتھ، ڈرائیور اور مزدور، یورپن ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور خلیجی ممالک میں بھی جاتے ہیں اس لئے ہندوستان اور مذکورہ ملک کے درمیان ایک معیدہ بھی ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ مودی حکومت اپنے شہریوں کو ایک جنگ زدہ ملک میں بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہے وائس آف امریکہ کی ویسٹ وینک کی ریپورٹ میں اسرائیل بیلڈرز اسوسییشن کے نائب صدر بیم فیگلن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ابھی ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ہم اس کے منظوری کے لئے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں